آسا لیکن دوستو زمباوے کے خلاف پہلے اوڈی آئی میچ میں شرمناک ہار کے بعد اب پاکستان کرکٹیم کے ہیڈ کوچ آقیب جوید نے پاکستان کے چار کھلاریوں کو آخری وارننگ جاری کر دی ہے ان چار کھلاریوں میں دو سینئر کھلاری بھی ہیں اور دو جونئر کھلاری ہیں جن کو آقیب جوید کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ نے اب پرفارمنس نہ دی تو آپ کی پاکستانی ٹیم سے چھٹی کی جا سکتی ہے وہ کون سے چار کھلاری ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کی لابہ کچھ بات کریں گے کہ زمباوے کے خلاف دوسرے اوڈی آئی میچ میں پاکستان کی پلینگ ایلیوان کے اندر کون سی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کون سی تبدیلیاں پوسیب آل ہیں اس کی حوالے سے بھی بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ چیئر کریں گے دوستو زمباوے کے خلاف پاکستان کو پہلے اوڈی آئی میچ میں اسی رنس سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس پہلے اوڈی آئی میچ میں پاکستان کی نئی اور ینگ ٹیم نے انتہائی میوس کن پرفارمس کا مظاہرہ کیا زمباوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پچاس وار میں دو سو پانچ رنس کا ٹارگٹ پاکستانی ٹیم کے سامنے رکھا بظاہر تو یہ ٹارگٹ بلکل چھوٹا لگ رہا تھا لیکن پاکستانی ٹیم کے سامنے یہ ٹارگٹ پہاڑ ثابت ہوا اور پاکستان کے صرف ساتھ رنس کے اوپر چھے کھلاری آؤٹ ہو گئے بارش کی وجہ سے اس میچ کا نتیجہ زمباوے کے حق میں کیا گیا اور پاکستان کو اس پہلے اوڈی آئی میچ میں اسی رنس سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس پہلے اوڈی آئی میچ میں شکست کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے وائٹ بال کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر آقیب جوید ایکشن میں آ چکے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر اس وقت جو بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ آقیب جوید کرتے ہیں دوستو آقیب جوید نے پاکستان کے چار کھلاریوں کو وارننگ جاری کی ہے وہ کون سے چار کھلاری ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ چیئر کرتا ہوں دوستو آقیب جوید نے سب سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر ویٹسمن عبداللہ شفیق کو آخری وارننگ جاری کیا ہے کہ بھائی صاحب اب آپ کو شرم کر لیں پاکستان کے لیے آپ نے بہت سے میچز کھیل لیا ہیں لیکن عبداللہ شفیق کی پرفومنس اوڈی آئی کے اندر ایک دو میچوں کو چھوڑ دیں تو بلکل زیرو ہے عبداللہ شفیق کو آخری وارننگ جاری کی گئی ہے کیونکہ عبداللہ شفیق نے اوڈی آئی وارڈ کپ دوہدہ تئیس میں ایک سینٹری لگائی تھی اس کے بعد اسٹریلیا کے خلاف دوسرے اوڈی آئی میک میں عبداللہ شفیق نے ساٹھ یا ستہ رنز کی انگز کھیلی تھی اس کے علاوہ عبداللہ شفیق کی پرفومنس بلکل سپر فلاف ہے اور عاقب جوین نے عبداللہ شفیق کو آخری وارننگ جاری کی ہے کہ اگر اب بھی آپ نے پرفومنس نہ دی تو پھر آپ کی چھٹی ہو سکتی ہے پاکستان کے اوڈی آئی سکوار سے بھی اور ٹی ٹونٹی سکوار سے بھی پہلے نمبر کی اوپر تو عاقب جوین نے عبداللہ شفیق کو وارننگ جاری کیا ہے اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ پاکستان کے وائٹ بال کے وائس کیپٹن آغا سلمان کا ہے دوستو آغا سلمان کو عاقب جوین نے بغیر سوچے سمجھے پاکستان کی وائٹ بال کا وائس کیپٹن بنا دیا ٹی ٹونٹی کے اندر بھی اور اوڈی آئی کے اندر بھی لیکن اب آغا سلمان عاقب جوین کے لیے گلے کی ہڈی بند چکے ہیں کیونکہ آغا سلمان کی پرفارمس بلکل زیرو ہے آپ اسٹریلیا کے خلاف اوڈی آئی سیریز کو اٹھا کر دیکھ لیں ٹی ٹونٹی سیریز کو اٹھا کر دیکھ لیں انگلینڈ کے خلاف تیس سیریز میں آغا سلمان نے بڑی زبردہ سپیٹنگ کی تھی لیکن اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی کے اندر آغا سلمان بلکل ناکام ثابت ہوئے ہیں اور آغا سلمان اب عاقب جوید کے لیے گلے کی ہڈی بند چکے ہیں کیونکہ آقب جوید نے ہی آغا سلمان کو پاکستان کی وائٹ بال کا وائس کیپٹن بنایا تھا اب آغا سلمان کے لیے بھی آخری وارننگ جاری کر دی گئی ہے آقب جوید کی جانب سے آغا سلمان کو کہا گیا ہے کہ بھائی صاحب اب آپ بھی کچھ شرم کر لیں کچھ حیاء کر لیں کیونکہ آپ پاکستانی ٹیم کے وائس کیپٹن ہیں اور زمبابے جیسی چھوٹی ٹیم کے سامنے آغا سلمان ایسے آؤٹ ہوئے ہیں جیسے کوئی گلی کا کرکٹر جو ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے آغا سلمان کو زمبابے جیسی چھوٹی ٹیم کے سامنے بیٹنگ کرتے ہوئے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ بلکل ہی فلاپ ہو گئے اور زمبابے کے خلاف پہلے اوڈی آئی میچ میں آغا سلمان کی پرفارمس بلکل زیرو ثابت ہوئی اب آقب جوید کی جانب سے وائس کیپٹن آغا سلمان کو بھی آخری بارننگ جاری کی گئی ہے اگر آغا سلمان دوسرے اوڈی آئی میچ کے اندر پرفارمس سے نہیں دکھاتے تو آغا سلمان کی چھوٹی ہو سکتی ہے اوڈی آئی کے اندر بھی اور ٹی ٹونٹی کے اندر بھی کیونکہ بیک اپ کے طور پر فخر زمان جیسے بیٹسمن بیٹھتے ہیں فخر زمان کو بینچ کی اوپر بٹھا کر ٹیم سے نکال کر ان کھلاریوں کو موقع دیا گیا ہے لیکن اگر یہ کھلاری زمبابے کے خلاف اس قسم کی پرفارمس دیں گے اور پاکستانی ٹیم کو شرمنہ خار کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر آقیم جوید کو یہ سخت ایکشن لینا پڑے گا تو یہ دو کھلاری ہو گئے پہلے نمبر کے اوپر عبداللہ شفیق دوسرے نمبر کے اوپر آغا سلمان جو تیسرا کھلاری ہے دوستو وہ آپ کے عرفان خان نیازی ہیں عرفان خان نیازی کو بھی آقیم جوید نے آخری بارڈنگ جاری کی ہے بہت ہو گیا اسٹریلیا کے خلاف بھی آپ کو اوڈی آئی سریز کے اندر موقع دیا گیا ٹی ٹوانٹی کے اندر بھی آپ کو موقع دیا گیا لیکن اگر آپ زمبابے جیسی چھوٹی ٹیم کے سامنے بھی اس طرح سے بیٹنگ کرے گے تو بھائی صاحب ایسے بلکل نہیں چلے گا عرفان خان نیازی کو بھی آخری بارڈنگ جاری کی گئے یا آقیم جوید کی جانب سے عرفان خان نیازی کے سامنے ابھی دو میچز پڑے ہیں زمبابے کے خلاف ابھی پاکستان نے دو اور اوڈی آئی میچز کھیلنے ہیں اگر ان کے اندر بھی عرفان خان نیازی نے اسی قسم کی پرفرمنس دی تو پھر عرفان خان نیازی کی بھی پاکستان کی اوڈی آئی اور ٹی ٹوانٹی ٹیم سے پرمنیٹ چھوٹی ہو سکتی ہے تو یہ تین کھلاری ہیں جن کو آقیم جوید کی جانب سے آخری وارننگ جاری کی گئی ہے ایک اور کھلاری بھی ہے دوستو آقیم جوید نے آمیر جمال کو بھی آخری وارننگ جاری کی ہے آمیر جمال پچھلے ایک سے دو سال ہو چکے ہیں پاکستانی ٹیم کے پرمنیٹ ممبر ہیں ٹیسٹ کے اندر انہوں نے اچھی پرفرمنس کا مظاہرہ کیا تھا لیکن اب زمبابے کے خلاف پہلے اوڈی آئی میچ میں آمیر جمال بھی بلکل فلاف ثابت ہوئے اور پاکستان کرکٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیپ سیلیکٹر آقیم جوید کی جانب سے آمیر جمال کو بھی آخری وارننگ جاری کی گئی ہے تو دوستو یہ چار کھلاری ہیں جن کو لاسٹ وارننگ بھی گئی ہے آقیم جوید کی جانب سے اگر زمبابے کے خلاف اگلے دو اوڈی آئی میچز کے اندر یہ چار کھلاری پرفرمنس نہیں دیتے تو ان کی چھٹی ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس بیک اپ کے طور پر فخر زمان اور محمد حارس جیسے بیٹسمن بیٹھے ہیں حالانکہ بابا رازم کو بھی زمبابے کے خلاف اس اوڈی آئی اور ٹی ٹوانٹی سریز سے باہر کیا گیا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ بابا رازم زمبابے کے خلاف رنس بناتے ہیں لیکن بابا رازم اگر کل والے میچ کے اندر ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم یہ پہلا اوڈی آئی میچ بھی جیت جاتی کیونکہ صرف دو سو پانچ رنس کا ٹارگٹ تھا اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں تھا لیکن پاکستان کی نئی ٹیم نے زمبابے کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور اس چھوٹے سے ٹارگٹ کو بھی پہاڑ جیسا ٹارگٹ بنا دیا تو یہ چار کھلاری ہیں دوستو جن کو آقیب جوید کی جانب سے آخری وارننگ جاری کی گئی ہے اب بات کرتے ہیں کہ زمبابے کے خلاف دوسرے اوڈی آئی میچ میں پاکستان کی پلینگ لیون کے اندر کونسی تبدیلی ہو سکتی ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زمبابے کے خلاف پاکستان کا جو اوڈی آئی سکوارڈ ہے اس کے اندر اتنے زیادہ آپشن نہیں ہے پاکستان کے پاس کوئی ایسا بڑا آپشن نہیں ہے کہ پاکستان دوسرے اوڈی آئی میچ کے اندر اپنی پلینگ لیون کے اندر کوئی تبدیلی کرے جو کھلاری بچتے ہیں ان میں ایک تو آپ کے عبرار احمد ہیں دوسرے طیب طاہر ہیں اور ایک اور تیسرے کھلاری بھی ہیں ان تین کھلاریوں کے علاوہ پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے یعنی کہ زمبابے کے خلاف اس اوڈی آئی سریز میں پاکستان کے پاس یہی بیٹسمن ہیں یہی بولر ہیں پاکستان کوئی بڑی تبدیلی نہیں کر سکتا اور ہمیں تو ڈر ہے کہ زمبابے کی یہ چھوٹی ٹیم پاکستان کو اس اوڈی آئی سریز کے اندر شکست دے سکتی ہے اور اگر پاکستان کے کھلاریوں نے اب بھی ہوش کے ناخر نہ لیے اور کمبیک نہ کیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ زمبابے پاکستان کو اس اوڈی آئی سریز کے اندر شکست بھی دے سکتا ہے جو کہ پاکستان کرکہ ٹیم کے لیے انتہائی شرمناخ شکست ہوگی تو کل ملا کر بات کی جائے تو پاکستان کرکہ ٹیم کے وائٹ بال کے ہیڈ کوچ اور چیپ سیلیکٹر آقب جوید کے جانب سے چار کھلاریوں کو آخری وارننگ جاری کی گئی ہے جن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم دوسرے اوڈی آئی میچ میں اچھا کمبیک کرے گی زمبابے کو ٹاف ٹائم دے گی اور اس اوڈی آئی سریز کو جیتے گی کیونکہ اگر آپ اس اوڈی آئی سریز میں ہار گئے اور زمبابے کی ٹیم نے آپ کو شکست دے دی تو پھر پاکستانی ٹیم کے اندر ایک بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کیپٹن اور وائس کیپٹن کے اوپر بھی خطرے کی تلوان لٹک سکتی ہے ایسا بھی ممکن ہے تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے نیکس اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ